ہلو نیا سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک جیس میل پہ ہے جیس میل کی جو برد ہے تین زیرو سے قسمہ ہوئی ہے یہ سان تھے جیمس میل کے جو کی فرینڈ تھے جرامی بین تھم کے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یوٹلیٹیلن فیلوسفی کی بنیاد ڈال دی یا وہ پرپاؤنڈر تھے ایک کلاسکل لیبرلسٹ فیلوسفی میں اب ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی جو فلوسفر ہے وہ آوٹ آف ویکیو میں مرش نہیں ہوتا ہے بلکہ جو وقت کی نیڈز وقت کی ڈیمانڈز اور وقت کی چیلنجز ہوتے ہیں ان کو ایڈرس کرنے کے لیے ہی یا وہ جو وقت کی چیلنجز ہیں اس کی فلوسفی کو شیپ کرتے ہیں تو اس وقت جو لیبرلزم کلاسکل لیبرلزم جسے ہم کہتے ہیں وہ انڈر سٹرس اور سٹرین تھا بیکاز آف تی چیلنجز فرم دی فلوسفیز لائک سوشلزم یا مارکسزم اور جو بیکاز آف پری کیپٹلزم یورپ میں پرابلمز امرش ہو گئی تھی تو ان چیزوں کو ایڈرس کرنے کے لیے ویدن لیبرلزم فلوسفی میں جو مل کی فلوسفی امرش ہو گئی وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس جیس مل کی فلوسفی میں اب جو جیس مل تھے اس کی جو ٹریننگ اور ایڈکیشن وہ اس کے فادر کے گائیڈنس میں ہوئی ہے اور اس کا فادر یہ چاہتا تھا کہ بید میں مل ایک پرپانڈر بن جائے ایڈلیٹرین فلوسفی کا اور اس ایڈلیٹرین فلوسفی کا جو زیادہ فوکس تھا وہ کروڈ ریشنلزم اور میٹیریلزم بھی تھا اب جو جیس مل تھے جو بید میں اس تھوڑا شفٹ کرتا ہے اس زیادہ وہ ویڈ بہائنڈ ڈالتا ہے فیلنگ انیوٹیشن اور ایموشنز پہ اس کی جو فیمز بکس ہے جیس مل کی لائک سسٹم اپ لاج پرنسپل اپ پولیڈکل اکانومی آن لیبرٹی جو ایٹین فیپٹی نائن میں پابلش ہوئے جو اس لیکچر کا زیادہ فوکس رہے گا اور جو ایک اور بک تھی کانسیڈریشن از ارپریزنٹیٹیو گارمیٹ جیس مل کو کانسیڈر کیا جاتا ہے گریٹ چمپین آف لیبرٹی یا لیبرٹی کے کاز کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے جو مل کی بک پابلش ہوئی ایٹین فیپٹی نائن میں وہ ایک سنگ میل رکھتی ہے لیبرٹی کے کاز میں اور اس میں جو جیس مل ہے وہ آرگیو کرتا ہے پار دہ لیبرٹی پار دہ لیبرٹی آف تھاٹ اور ایکسپریشن پار دہ لیبرٹی آف ایکشن پار دہ لیبرٹی آف ایسوسیشن اور یہاں پہ مل ایک چیز ایڈ کرتا ہے کہ لیبرٹی کو جو خطرہ ہے وہ صرف سٹیٹ سے ہی نہیں ہے بلکہ سوسائیٹی سے بھی جو ڈومینٹ پابلک اوپینین ہے کہ مل یہ چاہتا تھا کہ من شوڑھے لیبرٹی آف تھاٹھ اور ایکسپریشن نانٹ آلی نانٹ آلی پار دہ لیبرٹی بٹ آلسو پر سوسائیٹی اس سے پہلے جو فیلوسفر تھے لائک لاغ بین تھم یا جیمز مل یا جسے ہم پروپونڈی اور سب کلاسکل لیبرلزم کہتے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ڈیموکریسی آئے گی سماج میں تو وہ جو لیبرٹی ہے وہ آٹومیٹکلی پروٹکٹ ہو جائے گی لیکن اس چیز کو نگیٹ کیا مل نے کہ مل کا یہ ماننا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سماج میں ڈیموکریسی ہو اور وہاں پہ جو لیبرٹی ہے وہ آٹومیٹکلی پروٹکٹ ہو جائے گی رہا در تو نتیجہ بسکلی یہاں پہ جو مل تھے وہ انفلنس ہوئے تھے ایک فرنچ فلوسفر تھے جس نے ایک بک لکھی تھی دیموکریسی اور اس میں جو الیکس ہے وہ آرگو یہ کرتے ہیں کہ جب دیموکریسی کو ہم سوشل سپیر میں انٹروڈوس کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو انٹلیکچول ایتھارٹی تو جسائٹ کہ کیا کوئی چیز رانگ ہے یا رائٹ ہے وہ پبلک اپینن میں چلا جاتا ہے کہ جس چیز کو میجارٹی کہے گی یہ ٹھیک ہے وہ چیز ٹھیک مانی جائے گی اور جس چیز کو میجارٹی یہ کہے گی کہ یہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط مانی جائے گی تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ جو میجارٹی ہے میجارٹیرین ٹائرین ہی آ جائے گی یا میجارٹیرین آ جائے گا یعنی جو ادھر اپیننز ہیں ان کو سپرس کیا جائے گا اور اس طرح سے جو ڈیسنٹ ہے اس طرح جو ادھر اپینن ہے اس چیز کو ٹالرڈ نہیں کیا جائے گا اور جس طرح سے ایک پبلک انٹولرانز بن جائے گی تو اس چیز کے اگینشتی تھے مل کہ اگر ہم نے لیبرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے ضروری ہے کہ ریل لیبرٹی کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ ہر کومنیٹی کو ہر ان مائناریٹی اپینن کو بھی پروٹیکشن مل جائے مل لیبرٹی کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیبرٹی آف تھوارڈ ایکسپریشن لیبرٹی آف ایکشن لیبرٹی آف ایکشن جو پہلا ہے وہ ہے لیبرٹی آف تھوارڈ ایکسپریشن ناویڈ ایکسپریشن مل کا یہ ماننا تھا کہ یہ انہوں نے فاہل کرتا ہے یعنی یہ پابلک دومین میں نہیں فاہل کرتا ہے بلکہ پروٹی آف ایکسپریشن ہے thought thought lies in the consciousness because man is a rational being therefore he has right to think he is a thinking being he has right to think we cannot it is illegitimate to suppress a man's thinking کہ انسان کو انسان کس چیز میں سوچتا ہے انسان کی سوچ کو روکنا یہ ایک illegitimate ہے state کے لیے بھی اور society کے لیے اب مل اس کو justify کرتا ہے کہ why کیوں ہمیں absolute right absolute liberty of thought and expression کیوں ہمیں دینا چاہیے reason دیتا ہے پہلا reason جو مل بولتا ہے کہ اگر suppose کوئی unorthodox opinion ہے کوئی minority opinion ہے maybe کال کو جا کے وہ ہی سچ ہو یعنی جو majority opinion ہے اس کے اگنیش ایک minority opinion ہی right ہے so silencing that minority opinion will rob the mankind of its benefits therefore it is wrong to suppress an opinion which is not confirming to the majority opinion second one is کہ اگر ہم نے کسی چیز کو سمجھ نا ہے ہم نے اس چیز کو contrast کرنا ہے اس کے opposite سے for example اگر ہم دن کی خوبصورتی تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم رات کے وحشت کو دیکھتے ہیں یا اسی طرح سے we can understand the beauty only when we can see ugliness therefore اگر کوئی چیز ہے اگر اس کا کوئی contrast نہیں ہے we can not better understand that we can not understand the beauty of that idea now اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی alternate view ہے even if that is wrong اور ہم یہ proof ہوتا ہے کہ جو majority opinion ہے وہ right ہے اور minority opinion wrong ہے پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس سے جو majority opinion ہے لوگوں کا اس پہ جو faith ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے therefore again it is immoral to suppress even the minority opinion which is even wrong اور تیسرا کہ یہ جو مل تھا وہ یہ اس چیز میں believe کرتا تھا کہ جو man ہے ان کے پاس اتنی intellectual capacity نہیں ہے کہ پورے truth کو ایک گو میں وہ grasp کر سکے ایک time پہ ایک opinion right ہے اور ایک پہلو تھا اس opinion کا next time جو دوسری opinion ہے اس کا آدھا حصہ we cannot understand the thing entirely in the one go therefore مل propounder تھے جو freedom of thought and expression ہے اس چیز کے major propounder تھے کہ thought and expression کو ہم نس پرس نہیں کرنا ہے even if it goes against the majority opinion it goes against the dominant opinion we cannot suppress freedom of thought and expression اب جو دو باقی تھے freedom اور liberty of action اور تیسرا liberty of association یہاں پہ مل کہتا ہے کہ we need to protect liberty of action as well as association but ایک کہت یہ ہے ki as long as it is not harming تو مل کیا کہتا ہے ki joh liberal action basically divide action self regarding action and other regarding action self regarding action is that action jis ka effect is that and other regarding action is which effect society is here mill یہ boulta ہے ki joh self regarding action here society and state is not justified to intervene kare yann private domain me koi intervene nahi kar sakt nahi state nahi society lekin agar us ki action se effect pard raha hai haram full effect pard raha hai society ko yann woh other action ben jati hai example banda ghar me shura pita hai jis ka effect is us pard ta hai to ghar me koi bait ki shura agar pard kare lekin mil ka yann pere e chiz or add mil kata hai ki even agar self regarding action banda banda nai janta hai woh chiz us ke liye us ke liye haram full hai us time pe bhi hum us ins kore rok sakti hai par example a blind banda hai woh bridge cross kata hai woh jab bridge cross kata hai to us ko nai pata ho ta hai kata hai therefore because he is not capable to see us ke pas capacity nai hai dek nai ki to us wakt hum us ko rok sakti hai hum us kata sakti hai kia aap bridge cross kata 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 other regarding action or even in self regarding action woh bhot zyada bar jata it is the society that will decide ki self regarding action kya hote hai other regarding action kya hote hai to bhot zyada criticism par jata hai especially from the classical liberals ya joh free economic ya free free state may capitalist state may believe kata the laces fear state may believe kata they is is the notion of liberty ko khali kar do empty he is the champion of empty liberty lse lique 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 chalange jay ther ki samaaj kuch tab ki joh condition thi woh bhot kharaab thi they were not able to are capable to protect themselves to ya ha la sorry joh mil hai ye a positive liberty positive liberalism کی شروعات بھی یہی سے آتی ہے کہ جب مل کہتا ہے کہ اس آئیڈیا سے مل جو ہے وہ کلاش کا لیبرالزم سے شفٹ کرتا ہے اور اس طرح سے مادر لیبرالزم یا جسے ہم کہتے ہیں یہ چمپین بن جاتا ہے یہ چمپین بن جاتے ہیں پوزیٹیو لیبرٹی کے now this was a brief recap جو جیس مل ہے اس کی لیبرٹی کا کنسپٹ کیا تھا آئیڈیا کیا تھا thank you very much